تو فرنس امرت منتن کے سب کمنگ اپیسوڈ کے سوات میں ہی دکھائیں گے کہ امرت جو ہے وہ سیوانگی سے کہتی ہے کہ اگر تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ تو تمہیں پیسے چاہیے جو نتاشا سے ماغ رہے ہیں اس سے دبنا پیسہ دیں گے لیکن سیوانگی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تب ہی نتاشا جو ہے اس کے گلے آکے لگ جاتی ہے کہ ایک پل کے لئے تو مجھے لگا کہ تم جو ہو امرت کی بات مان لوگی تب ہی وہ کہتی ہے نہیں تو پھر دکھاتے ہیں کہ نتاشا کے پاس جو ہے اگم کی ماں کا فون آتا ہے اگم کی ماں کہتی ہیں کہ اوہ پیٹا کیسی ہو تو نتاشا کہتی دیکھو ماں پر آپ نے فون کیا تو کہتی ہاں وہ کل کروچوت ہے نا تو میں چاہتی ہوں کہ تم کروچوت کا برت رکھو تمہارے اور اگم کا پہنا کروچوت ہے نا تو میرا رات میں سرگی دینے آنگی کل صبح کی ماں کہتی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں میرا من ہوتا ہے تم سے ملنے کے لئے تو ناتیشا کہتی ہے کہ ہاں میں بھی یہ برت رہنا چاہتی ہوں اور بیسے بھی اگم جیسے میں سچائی کیوں چھوپاری سی لینا کہ میں ان کی لمبی عمر کے لیے ان کی سلامتی کے لیے تو یہ برت بھی تو ان کی سلامتی کے لیے نا تو میں جرور رہوں گی ادھر دکھاتے ہیں کہ سیبانگی کے پاس رات میں فون آتا ہے وہ کہتے ہیں پیسوں کے لیے تو وہ کہتی ہے پیسوں بھی بہتر کر دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں تم کیسے بھی کر کے بہتر کرو رہے ہیں تو پھر دکھاتے ہیں کہ سیوانگی سوچتی ہے کہ پیسے کی بیوستہ کیسے کریں مجھے نمرت سے جل سے جل پیسے لینے ہوں گے پھر وہ یہی سوچ رہی ہوتی پھر دکھاتے ہیں آگے کہ یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں نمرت اور ببلی آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو ماں ہے اگم کی وہ آ جاتی ہیں سرگی لے کے صبح میں تو کہتی ماں آپ آ گئیں کہتی ہاں لو تمہارے لئے سرگی لے کے آئی ہوں ہر ساس اپنی بہو کے لئے سرگی لے کے آتی ہے اور تمہاری پہلی کروا چوتھ ہے تو کہتی ہاں ماں تبھی پھر وہ سرگی دے رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ گلے ملتے ہیں کافی خوش ہو جاتی ہے وہ کی کہ اگم کی ماں لے کے آتی ہے تو وہ اسے اچھا لگتا ہے پھر تبھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اگم آ جاتا ہے اور اگم ماں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ماں پہ یہاں آئی ہے وہ بھی اتنی صبح صبح تو کہتی ہاں تو کہتی ہی تم کو کیسے پتا چل گیا وہ کہتا ہے میں تو جگہ گیا تھا لیکن مجھے آپ کی آواز لگی تو میں نے سوچا تو ماں ہے تبھی بھی نیچے چلا آیا تو وہ کہتی ہاں اور ہم نتاشا کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سرگی تو کہتی ہی آرے وہ سرگی میں لکھے آئی تھی کیونکہ وہ میں نے سوچا نتاشا کی بھی ساس نہیں ہے نا تو اس کو بھی سرگی دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں تبھی پھر نمرت وہاں آ جاتی ہے تو وہ نمرت اگم کو اگم جو ہے نمرت کو لے کے آتا ہے کہتا ہے دیکھو ماں سرگی لے کے آئی ہیں ہماری پہلی کروچوت ہے نا اس لیے تو شیوانگی جو ہے وہ کہتی ہے کروچوت ہے نتاشا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی کیسے کروچوت ہو سکتی ہے تبھی وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ پہلی کروچوت ہے لیکن جو ہے میں نے سوچا نتاشا کی بھی ساس نہیں ہے تو اس کو بھی دے دیتے ہیں تو کہتا ہاں ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہی میں کیسے برت رہوں گی تو کہتا ہی کیوں ہم تو پتی پتی ہیں وہ کہتا ہی نہیں تب ہی اس کی ماں کہتا ہی اس کو یاد نہیں ہے تو اس کو رہنے تو جب یاد نہیں ہے تو اگم کہتا ہی تو پھر میں برت رکھوں گا کرکو چوتھ کا نمرج جی کے لئے اب ان کو یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں میں رکھوں گا تو کہتا ہی ٹھیک ہے اور پھر اگم کی ماں جو کہتا ہی ہے اور پھر وہ دونوں کو باری باری سے سرگی کھلاتی ہیں پہلے اگم کو کھلاتی ہیں پھر نتاشا دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو پھر وہ نتاشا کو بھی سرگی کھلاتی ہیں پہلے بعد آدم کھلاتی ہیں پھر کھیر کھلاتی ہیں اس طرح کیسے وہ سرگی کی جو رسم ہوتی ہے اس کو وہ پورا کرتی ہیں اور نتاشا کو منی من بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ وہ ریل میں تو نرمیت وہی ہوتی ہے اس لیے خوش ہو رہی ہوتی پھر وہ اٹھتی ہیں تو اگم کی ماں ہوتی ہیں کہتی ہے کہ بھگوان کرے تم دونوں ایسے ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں بھگوان ہمیشہ خوش رہ کر پھر دونوں پیر چھوٹے ہیں ایک ساتھ دونوں اٹھ کے پیر چھوٹے ہیں اس کی ماں کہتی ہے تم نہیں چھو گی نتاسہ تو دونوں چھوٹے ہیں پھر وہ عشرواد لیتی ہے پھر دونوں لوگ اگم کی ماں کے قلے لگ جاتے ہیں اور ادھر امریت آ جاتی ہی سب دیکھ رہے ہوتی اسے بہت گصہ رہا ہوتا ہے پھر وہ سگی کی رسم ہو جاتی ہے پھر وہ کہتی ہیں اچھا مجھے چلنا چاہیے مجھے بھی سرگی کھا لینی چاہیے صبح ہونے سے پہلے تو کہتا ہے آگم کہتا ہے چلی ماں آپ کو چھوڑ دوں تو کہتی ہاں تب پھر آگم جو ہے اپنی ماں کو چھوڑ نکلے جاتا ہے اگر دکھاتا ہے عمرت آتی ہے نتاشا کے پاس کہتی تو اچھا ہو تم نے اپنے پیادے کو برت رکھنے سے بچا لیا تو نتاشا کہتی ہے آگم جی کی پتنی میں ہوں تو مجھے برت رکھنا چاہیے اس سے اس کا سیوانگی کا کیا لینہ دینا ہے وہ کیوں برت رکھے گی ابھی جو ہے عمرت کہتی ہے کہ تم تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ برت رکھنے کے لئے آگم ہمارے پتی ہیں اور ہم یہ برت رکھیں گے اور تم دیکھ لینا کہ آگم سب سے پہلے ہمیں پانی پلائیں گے تو نتاشا کہتی نکلی سادی کی نکلی بی بی تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم یہ برت رکھو گی تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو عمرت کہتی تو نتاشا کہتی ہے کہ تم کس بات کی بات کر رہی ہو تمہاری جھوٹی سادی نکلی تو عمرت کہتی ہے تو کیا ہوا ہماری شادی نکلی ہے کیا ایک دسکت کرنے سے شادی ہو جاتی ہے ہمارے پیپر نکلی ہیں تو کیا ہوا میرا پیار سچا ہے اور اگم صرف و صرف میرے ہیں تو نتاشا کہتی اچھا تو تم اس نکلی سادی کو اصلی مان رہی ہو بتاؤ تمہاری سرگی کہاں ہے کہاں ہے تو عمرت کہتی ہے میری سرگی بھی آ رہی ہوگی اور تم ہی کیا لگتا ہے تم ہی سرگی کھا سکتی ہو تب ہی وہاں پہ راجمات آ جاتی ہیں اور عمرت کو سرگی دیتی ہیں تو عمرت بہت خوش ہوتی ہے تو ادھر نتاشا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے خصے میں کیونکہ اس کو کون سرگی دیتا وہ ہی لے کے آتی ہیں سرگی تو عمرت تو فیلال بہت کچھ ہو جاتی ہے عمرت کہتی ہے میری تو سرگی آ گئی اور اب دیکھتے ہیں نمرت کی آگم جو ہے کس کا بے توڑتے ہیں یکی پتنی نتاشا کا یا اپنی پتنی عمرت کا کسے سب سے پہلے پانی پلاتے ہیں ادھر دکھاتے ہیں یک سے جو ہے عمرت کہہ رہی ہوتی ہے کہ اسے کیسے بھی روکنا ہوگا تمہیں پانی پلانا ہوگا نتاشا کو تو وہ کہتی میں وہ کہتا ہے میں کیسے کروں گا میں اس اب نہیں کر پاؤں گا اس کے تو پاس جانا بھی مسکل ہوتا ہے تو ادھر دکھاتے ہیں کہ ببلی اور جو نمرت ہیں وہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں آگم کی پسند کا بنا رہی ہوتی ہے میں نمرت پوچھتی ہیں ببلی سے کہ بادام کس میں رکھا ہوا ڈیبے میں یاد ہے پچھلی بار کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار اگم جی نے امرت کو کتنا سنایا تھا اسی بات کو لے کے تو وہ کہتی ہاں اس وار تو میں اگم جی کی پسند کے سارے ڈیسز بناوں گی وہاں پہ آ جاتی ہے سیوانگی وہ پیسے کی لئے کہتی ہے تو وہ کہتی ہے نمرت کی پریشان مت ہو میں نے تمہارے پیسے کا سارا انجام کر لیا ہے تو وہ کہتی سچ میں کہتی ہاں میں نے سب انتجام کر لیا تم بلکل بھی پریشان مت ہو تو کہتی ہے اچھا اگر آگے دکھاتے ہیں کہ وہ کچن میں نمرت کام کر رہی ہوتی تب ہی وہاں پہ اگم سبجی لے کے آتا وہ ہاتھ سے اس کے گر جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ سے کس نے کہا تھا اتنی ساری سبجی لانے کے لئے وہ کہتا ہے آج میں نے سوچا ہے میرا پیرک کربچ جوات ہے تو میں نمرت جی کے لئے اپنی ان کی پسند کی ساری سبجیاں بناو تو تب ہی میں لے کے آیا تھا یہ کے لئے مجھے آلو بینگن کی سبجی مٹر پنی کتنا کچھ بنانا ہے نتاشا کہتی ہے کہ تو آپ یہ سب اکیلے بنائیں گے کیا کہتا ہے ہاں میں اکیلے بناوں گا میں سب کچھ لکھ کے لائے ہوں تو وہ ہسنے لگتی کہتے ہیں کیا تو کہتے ہیں آپ اتنا سب کچھ اکیلے بنا لیں گے کہتے ہیں لیکن مجھے تو سوئی کی جروت ہوگی تو وہ کہتے ہیں ہاں اور میری بیٹو وہ کہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کو ایک آسسٹینٹ کی جروت ہوگی تو اگم کہتے ہیں تو کیا آپ میری مدد کریں گی تو نتاشا کہتی ہیں ہاں ہمیشہ کروں گی تو پھر یہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں اور سبجی کٹنا شروع کرتے ہیں اب اگم کو تو کٹنی آتی نہیں ہے تو نتاشا اس کو سکھاتی ہے سبجی کٹنا ایسے کٹو پھر لوگ سبجی کٹتے ہیں تو پھر یہاں پہ کافی رومانٹک تھوڑے سے سی بھی ہوتے ہیں اور پھر سبجی کٹتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر بناتے ہیں اس کو دیرے دیرے اگم سے کہ اچھا اگم جی ایک بات بتائیے جب آپ کے کھانا بنچائے گا تو تھوڑا سا مجھے چیکنے کے لئے دیں گے تو اگم کہتا ہے ہاں کیوں نہیں ہی طرح آگے دکھاتے ہیں کہ سیوانگی ہے وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی فون پر وہ کہتی ہے کہ پینسو کا انجام کل تک ہو جائے گا اور ہاں یہ بتاؤ تمہارے پیچھے آرمی آفیسس نہیں آئے نا دھیان رکھنا اور اکیلے بلکل بھی مت نکلنا آگے تمہیں کیا کرنا ہے میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی دکھاتے ہیں سیوانگی جانے لگتی ہے تو تیرنگ میں سکھاتا تیج کہتا نہیں ایسا کچھ نہیں جرور کچھ کر پڑا ہے یہاں پہ تیج آتا کہتا ہے نمرت تمہیں ایسی بھی کیا بھی جی ہو جو تب تک نمرت کہتی ہے کہ دیکھئے تیج کتنی اچھی لگ رہی ہے اگر امرت نے میرے ساتھ کھیل نہیں کھیلا ہوتا تو آج میں بھی ایسی ہی لگتی نا تیج کہتا نہیں نمرت ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا چہرہ بھلے تمہارے جیسے ملتا ہو یہ تمہارے جیسی معصومیت تمہارے جیسی بیماندہ تمہارے جیسی اچھی نہیں ہو سکتی ہے جنگی میں کوئی راج نہیں تھا جو تمہیں کچھ چھپانا پڑتا کہتے ہیں کہ جو امرت ہے وہ راج مات کے ساتھ جارے ہوتی کہتے ہیں بیماندہ پکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پلان کام کرے گا وہ کہتے ہیں ہاں میرا پلان کام کرے گا کہتے ہیں تم تو جانتی ہو کہ جو نمرت ہے اس کو گھٹیا سندور سے کتنی الرجی ایک بار سندور ہاتھ میں لے لے تو دم گھٹنے لگے گا اس سے ایک بار ہاتھ میں اس کو لے لے پھر دونوں کو کوئی مطلب نہیں میں جا رہی اپنے کمرے میں تیار ہونے وہ جانے لگتی تب ہم ساتھ میں تیار ہوں گے تین لوگوں کا پہلا کرواج چوتھ ہے اس کا تو نہیں ہے لیکن تم دونوں کے لئے لے آئی ہوں تو تم دونوں ساتھ میں تیار ہو جاؤ تیج منہ کرتا ہے ہال ہے تو سب خوش ہی رہنے دیجئے سب کو ساتھ میں تیار ہوں گے تو تیج کہتا ہے ٹھیک ہے پھر دونوں تیار ہونے کے لئے درسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اپنا جو ہے وہاں پہ راج ماتہ سارا سامان رکھ دیتی ہیں تیار ہونے سامنے رکھ دیتی ہے وہ اٹھاتی ہاتھ میں لیتی ہے اس کو لگانے کے دیتی ہیں اور جو امرت ہوتی وہ پانی پی لیتی اس کو پلا دیتی ہے اور پانی پینے کے بعد نمرت کہتی ہے امرت تم نے تو پانی پی لیا تمہارا تو برد ٹوٹ گیا اب تم کیا کروگی تمہارا برد ٹوٹ گیا بی جی کو یہ پتا تھا کہ مجھ سے کس چیز الرجی ہے پر مجھے یہ پتا تھا کہ تم ایک اس الرجی ہے تم نے دھیان نہیں دیا شاید تم نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکا تھا اس سے تمہیں الرجی تھی میں نے تمہاری طرف رکھ دیا تم نے چھڑک لیا تم نے می تب سندور رکھا لیکن میں ہاتھ میں لیتے ہی جان لیا کہ جرور کوئی بات ہوگی تو میں سمجھ گئی تھی اس لئے میں نے یہ کر دیا تو آج کے لئے ویڈیو اچھے لگی تو لائک جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں ہی جرور بتائی کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو چلیے ہم ملتے ہیں اپنی